امریکہ کے اور ویسٹ کے کافی ایسے ہالی ووڈ سٹارز ہیں اور بھی بگ سلیبرٹیز ہیں کہ جو ہندویزم کو فالو کرتی ہیں سب سے بڑی بات جو میں سب سے زیادہ پرائیڈ کے ساتھ چیز یہ کہتا ہوں ہمیشہ شیز پریکٹسنگ ہندو کچھ ہالی ووڈ سلیبرٹیز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہندویزم کو امبریس کر چکی ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو اس کی کچھ ٹریڈیشنز کو فالو کرتی ہیں اور کچھ ہالی ووڈ ایکٹرز اور سلیبرٹیز جو ہیں وہ نون ہیں اس بات کے لیے کہ وہ کھلے آم سرے آم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں وہ کنورٹ ہوئے ہیں ہندویزم میں اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں جہاں انہوں نے ماتے پتلک لگایا ہے جے ڈی فائز میں اس چیز کی بہت زیادہ اس کی ویلیو کا ہماری ٹیکس بوک میں بتایا جاتا ہے کہ ہیرو ہے لیکن کیا ریالیٹی میں وہ ہیرو تھا یہ ایک یونیورسل فیلوسفی ہے یہ ایک ریلیجن نہیں ہے پھر یہ وائلنٹ نہیں ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں یہ کہی جاتی ہیں سپریچول ہے اور اس کے اندر کام ہے آپ کو فوکس کرنے کی ملتی ہے پھر یہ میسٹیسزم ہے پھر اس کے اندر ریچولز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں آج سے ہم پیچھے ہسری میں جائیں اپنی پہلے نسلوں کی طرف جائیں تو ہم کوئی سکھ کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے کوئی ہندو کمیونٹی سے لیکن کیا وجہ ہے کہ ماننے سے انکار کیا جاتا ہے یہ چیز میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ how come this would be helpful for promoting انڈین پولیسیز in امریکا and not just in امریکا and then the rest of the world ہمارا ہیرو جو ہے وہ راجہ پورس ہے بھی نے اسکندر کو tough time دیا ہمارا ہیرو جو ہے وہ بھگت سنگھ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے امریکا کے اور ویسٹ کے کافی ایسے ہالی ووڈ سٹارز ہیں اور بھی big celebrities ہیں کہ جو ہندویزم کو follow کرتی ہیں تو میں ذرا اس discussion کو سننے کے لیے بھی بیٹھ گئی اور اس میں تھوڑا میں نے اپنی بھی رائی تھی لیکن میں یہ جاننا جاری تھی کہ ایسا کیوں ہے تو میرے سامنے بہت ساری باتیں آئیں تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں ذرا research کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے تو پھر میں نے تھوڑی سی research کی اور پھر مجھے اس discussion سے بھی پتا چلا کہ ایسا کیوں ہے تو دیکھئے کہا ہی جاتا ہے کہ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندویزم کو follow کرتے ہیں ہندو traditions کو follow کرتے ہیں ہندویزم کو embrace کرتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس philosophy کو وہ follow کرتے ہیں کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو ہندویزم ہے وہ ایک religion نہیں بلکہ ایک philosophy ہے تو اس کے اندرہ آپ یہ جان لیجے کہ کچھ ہالی وڈ سلیبرٹیز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہندویزم کو embrace کر چکی ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جو اس کی کچھ traditions کو follow کرتے ہیں اور کچھ ہالی وڈ ایکٹرز اور سلیبرٹیز جو ہیں وہ known ہیں اس بات کے لیے کہ وہ کھلے آم سرے آم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں وہ convert ہوئے ہیں ہندویزم میں اور وہ اس کو follow کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے تو اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے یعنی جو 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 ڈیبیٹ رہتی ہے جو ڈسکشن اگر اس بارے میں کوئی ہو تو وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ آسان ہے یہ راستہ آسان ہے یا اس کو follow کرنا easy ہے یا یہ کہ یہ ایک universal philosophy ہے یہ ایک religion نہیں ہے پھر یہ violent نہیں ہے پھر اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں یہ کہی جاتی ہیں spiritual ہے اور اس کے اندر جو ہے کام ہے آپ کو فوکس کرنے کی جو ہے وہ ملتی ہے capability پھر یہ mysticism ہے پھر اس کے اندر ریچولز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں پھر یہ بہت ایسی بہت ساری آپ کو لوجکس ملیں گی ڈسکیوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوجکس کی وجہ سے جو سلیبرٹیز ہیں بڑی وہ اس کو follow کرتی ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب مجھے میں نے اس کے پر تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ واقعی کچھ بڑی سلیبرٹیز جو ہیں وہ کچھ نے اس کو embrace کیا ہے کچھ اس کو follow کرتے ہیں اور کچھ کھل کے اس کے پر اظہار کرتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہی ہے اس میں ایک میں چند نام آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کون سے ہالی ووڈ سٹارز یا ایکٹرز جو ہیں وہ اس بارے میں نون ہیں سب سے بڑا نام پہلے میں یہ بتاؤں گے آپ کو سلویسٹر سٹالن کا ہے اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان تریڈیشنز کو ہندویزم کو یا ہندو تریڈیشنز کو یا سنتان دھرم جس کو کہتے ہیں فلوسفی کو اس کو follow کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو logic ہے وہ جو یہ celebrities ہیں ان کی different اور several logics ہیں کچھ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا کچھ کو خود سے ہی ایسا ہوا ٹھیک ہے تو جو سلویسٹر سٹالن ہے سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہی جینریشنز ہیں کہ جن کے سٹار سلویسٹر مانے جاتے ہیں اور مطلب آپ کو کون ایسا نہیں ملے گا جو اس نے سلویسٹر کی فلم نہ دیکھی ہوگی اور ان کو پسند نہ کرتا ہوگا اب یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے سلویسٹر سٹالن کی اس کے اندر آپ ان کے ساتھ ایک اور صاحب کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کے بیٹے تھے اب سلویسٹر سٹالن کے بیٹے کا دھیانت ہوا وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ مر گئے اور کس طرح ہوا کہ اچانک 36 years کے تھے سلویسٹر کے بیٹے جس وقت ان کے ساتھ یہ ہوا ہے دیکھیں تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ ظاہر ہے کہ ایک جوان بیٹے کی موت سلویسٹر نے دیکھی اور اپنے اپارٹمنٹ میں وہ ویسے تو ان کو بیماری تھی ہارٹ جس کی وجہ سے ایسا ہوا تو سلویسٹر بہت زیادہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ ڈسٹرب رہے ہیں وہ ابھی تک اپنے اس بیٹے کی بات نہیں کرتے ان سے نہیں کی جاتی وہ اس بارے میں ڈسکشن کرنا پسند نہیں کرتے یا ان کو اتنا زیادہ وہ زخم فیل کرتے ہیں کہ اس کی بات نہیں کرتے کچھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹائل سے ریاکٹ کرتے ہیں اچھا میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں بات نہیں کر پاتی ایسی کسی اس چیز کے بارے میں لیکن بہت تو سلویسٹر کے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو ہوا یہ کہ سلویسٹر کو وہ نظر آنے لگ پڑے یعنی وہ جس جگہ بیٹھے ہیں گھر میں کہیں پر بھی ہیں تو انہوں نے بقاعدہ اپنے بیٹے کو کئی بار دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے پھر انہوں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا تو انڈیا میں ان کے ایک گرو یا سادھو سے ان کا کانٹیکٹ ہوا کسی نے بتایا انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیٹے جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر یا کہیں ان کے ساتھ اپنے ساتھ ہمیشہ دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے خاص ریچول ہوتا ہے جو کہ کسی کے مرنے کے باد دھیان کے بعد جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہ آپ کو کروانا پڑے گا تاکہ وہ اس کو مکتی مل جائے یا وہ لیبریشن اور رینکارنیشن یا جو بیچ میں ایک ایسا وہ گیپ ہے جس کے اندر وہ پھنسا ہوئے تو وہ اس سے نکل جائے تو اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنے بھائی کو انڈیا بھیجا سلویسٹر نے اپنے بھائی اور فیملی کو ان کی پوری فیملی انڈیا گئی اور وہاں پر انہوں نے اپنے اس بیٹے کے لیے بقائدہ وہ ریچولز کروائے ایک اور بڑا نام ہے وہ رابر ڈاؤنی جونیر کا رابر ڈاؤنی جونیر بھی دیکھا ہوگا آپ نے کبھی آئرین مین کے روپ میں آتے ہیں اور کون کون سا یہ کر چکے ہیں بہت زبردہ سٹار ہیں رابر ڈاؤنی جونیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرشنا کو کافی زیادہ فالو کرتے ہیں یعنی کرشنا کانشیس ایک موومنٹ چلاتے ہیں اور کرشنا ازم کو فالو کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ کافی کام بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یعنی وہ انہی کی پوڑا کرتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں ان رولز کو لورڈ کرشنا کو ان کے بہت زیادہ مانتے ہیں رابر ڈاؤنی جونیر کے بارے میں یہ ہے پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں کو اور وہ اس کے پر کافی کھل کے بات کرتی ہیں جولیا روبرٹس کیوں آئی اس طرف انہوں نے ایک تصویر دیکھی تھی نیم کرولی بابا کی نیم کرولی بابا کی میں ایک ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں اس کے پاس سے وہ تصویر دیکھنے کے بعد ہی وہ کھیچی جلی آئی تھی اس دھرم کی طرف